محبت بہت خوبصورت چیز ہے دوستو اور اس خوبصورتی کا پتہ تب چلتا ہے جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں اگر آپ نے کسی سے محبت کی ہے نا تو یہ چینل کو سبسکرائب کریے یہ چینل آپ کے لیے اور فیچر اپ ڈیٹ کے لیے اس بیل پہ ہی کلک کریے ساری نوٹفیکشن آپ کو مل جایا کریں گی یہ کہانی ہے خوف کی جب محبت ہر سے زیادہ بڑھ جاتی ہے نا کسی سے بہت پیار کرنے لو اس کے کھونے کا ڈھرو گھر کہانی پہ آتے ہیں ہی جان کیسے ہو پرسوں سے کال نہیں کیا اور نہ ہی میسیج کیا ہم کیا کروں تم ہی ہمیشہ ہر وقت کال کر لیتی ہوئی پر دو دن سے ہو کہاں تم جان تین سال ہو گئے ہمارے رشتے کو اور ہم تم سے محبت بھی حد سے زیادہ کرتے ہیں ہمیشہ ہم نے ہی کال کیا دو دن سے ہسپٹل میں تھی اس لئے کال نہیں کر پائی پر میری جان آپ تو اپنے بابو کو پوچھ سکتے تھے نا ہاں دھائیار تم بتا بھی نہیں سکتی جانتی ہونا میں نہیں کرتا کبھی کال پہلے آج تک کیے گا بھی اوہ اوہ اتنا ایگوین اٹیٹیوڈ بابو میں ٹھیک ہوتی تو کیا ضرورت پڑتی بابو مجھے کچھ ہو جاتا تو پتا ہے کتنا بیمار تھی نہیں جانتا اور نہ ہی جاننا ہے یار خود کا خیال نہیں رکھ سکتی تم مجھے تم سے بھات ہی نہیں کرنی بائی جان گصہ تو مجھے ہونا چاہیے نا پلیز بات کرو آپ ناراض ہو جاؤ گے تو میرا کیا ہوگا میں کچھ بھی نہیں جانتا اگر اب میسیج کیا نا تو فون آف کر دوں گا بابو رات کے ایک بج رہے ہیں اور میں آ نہیں سکتی آپ کے پاس آپ کو منانے پلیز آف مت کرنا بابو I love you نا بائی ایک بات بولتا ہوں جو محبت کرتے ہیں نا وہ وقت نہیں دیکھتے گی کب منانا ہے کب نہیں جاؤ یار بس دھیان رکھو اب نا بائی میں فون آف کر رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بابو آ رہی ہوں آپ آؤ وہی جہاں ہمیشہ ملتے ہیں بابو کہاں ہو میں آ گئی بابو فون تو آن کرو ارے یار عجیب پاگل لڑکی ہے بابو ڈر لگ رہا یار جلدی سے آو نا پلیز یار بے کف وہاں کہاں جانے کی ضرورتی بابو پلیز ایک آرس سے ایک آرس ہو گیا ہے ڈر لگ رہی ہے جان پلیز فون آن کرو ارے یار لڑکی بابو تم سے بولا نا فون آف رہ گا تو وہاں ایک کنٹے سے گا کر رہی ہو بابو کچھ لوگ آ رہے ہیں پلیز پلیز جلدی آو بابو کچھ لوگ میرے پیچھے ارے یار میں جان فون آن کرو یار بابو لڑکی آ رہا ہوں میں بھکلا جاتی ہے ایک دمپے کو کو سمجھتی نہیں ہے یار اتنا بھی ملک کیا باگل بن گی میں آ رہا ہوں بس رکھو تھوں لڑکا جیسے دیسے کر کے وہاں سے بھاگتا ہے اور جب وہ اس جگہاں پہ باستا جہاں وہ اکثر ملا کرتے تھے تو دیکھتا ہے لڑکی وہاں پڑی ہے روڈ پہ کچھ لڑکے جب اس وقت دوڑایا تھے تو بھاگ کر روڈ کراس کر رہی تھی تو ایک گاڑی آ کے اس کو ٹھوک دیتی ہے جس کے ویسے وہ روڈ پہ بھیوس بڑی ہوتی ہے لڑکا اس کو اٹھاتا ہے اٹھا کے ہسپیٹل لے آتا ہے کئی دن لڑکی ہسپیٹل میں رہتی ہے مطلب بہت زیادہ حالت اس کی خراب ہو چکی ہوتی ہے نہ وہ کار والا رکھتا ہے جو لڑایا ہوتا ہے کافیٹ دن نکل جاتا ہے ان دنوں کی بیچ میں یہ لڑکے کو اپنی محبت کی قدر ہوتی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ سامنے والی بے اندھیا محبت کرتی ہے حد سے زیادہ کرتی ہے یہ لڑکا بھی کرتا تھا اور مطلب قدر نہیں کی تھی جتنے دن وہ ہسپیٹل میں تھا اتنے دن وہ اوپر والے سے دعا کرتا رہا کہ ایک بار واپس کر دے میں کبھی زندگی میں اس کو دکھ اسے کبھی نہیں رولاؤں گا اگر وہ لڑکے ٹھیک ہو جاتی واپس آتی اب وہ لڑکا اس سے بہت پیار کرتا ہے حد سے زیادہ پیار کرتا ہے میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں دوستوں کی ضروری نہیں ہے کہ ہم کھو کر ہی کسی کی ویلو کریں کبھی کبھی جو ہمارے پاس ہونا اس کی ویلو کرنی چاہیے یہ ہماری انسانیت انسانی نیت ہے کہ ہم جب تک چیز کھو دی نہیں اس کی کسی قدر نہیں بہلتی خیر وہ بندہ جس کی وہ خوش ہے بہت خوش ہے کیونکہ اس کی محبت مل گئی کیوں بہت لکی تھا بہت یہ ہر کسی ساتھ نہیں ہوتا اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو کیار کریے ان کی عزت کریے ان کی ہر چیزوں کو سنیے سمجھئے کیوں ایسا بول دی